اسلام علیکم ویلکم ٹوکوک بن ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شہر کرنے جا رہی ہوں چٹ پٹاتی کا ہری میچ نیبو کے اچار کی ریسپی بینہ دھوپ سال بھچننے والا کبھی نہ خراب ہونے والا میچ نیبو کا اچار ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں ہری میچ نیبو کا اچار بنانے کے لیے میں نے دھائی سو گرام ہری میچ لی ہے یہ موٹی والی ہری میچ ہے بہت زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اور چاند نیبو لیے ہیں سب سے پہلے سے بہت اچھی طرح سے دو تین پانی سے واش کر لیا ہے اور پھر پنکے میں سکھا لیا سوتی کپڑے سے پوچ کے اس طرح سے اس میں بلکل نمی نہیں رہنا چاہیے اور پانی بلکل سوک جانا چاہیے اس طرح سے میں نے پنکے میں سکھا لیا ہے اچھا دھونے سے پہلے اس کے دھنٹل بلکل نہیں ہٹانا ہے جب دھول جائے ساف ہو جائے پھر اس کے دھنٹل ہٹانا ہے اس لیے اگر یہ دھنٹل پہلے ہٹا لائیں گے تو اس میں پانی بھی اندر جا سکتا ہے سب ہی میچوں کے دھنٹل ہٹا لیں گے سب ہی ہری میچ کے دھنٹل ہٹا لیے ہیں نیبووں کے بھی دو تین پانی سے دھو کے اسے سکھا لیا ہے اسے کپڑے سے اس طرح سے پوچ لیا ہے اس میں بلکل نمی نہیں رہنا چاہیے آپ کپڑا ہٹا لیں گے آپ اسے جس شیپ میں کٹنا چاہے کٹ سکتے ہیں سب ہی میچ اسی طرح سے کٹ لیں گے سب ہی ہری میچ کٹ گئی ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے نیبو کاٹ لیں نیبو کے چار پیس کریں گے اس طرح سے داگی نیبو بلکل نہ ہو اگر داگی نیبو ہوا تھوڑا سب ہی ویسا ہوا تو اچار خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اس میں ایک نیبو کے آٹھ پیس کریں ہیں اب سب ہی نیبو کے بیج نکال دیں گے اگر آپ نے بیج نہیں نکالے بیج میں سے کڑوا پنا جائے گا اچار میں سارے نیبووں کے بیج نکال لیں گے سب ہی نیبو کٹ گئے ہیں اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور چلیئے مسالہ دیکھ لیتے دو ٹیبل سپن سونف لی ہے سونف اچار میں زیادہ سے زیادہ جاتی ہے اس کا فلیور اچار میں بہت اچھا ہاتا ہے سب سے زیادہ سونف رہے گی پھر ایک ٹی سپن زیرا دو ٹی سپن کھڑا دھنیا اگر آپ کے پاس کھڑا دھنیا نہیں ہے تو اس کے جگہ پسہ دھنیا بھی لے سکتے ہیں یہ بعد میں ڈالیں گے ون پوٹ ٹی سپن میتھی دانہ لیا ہے میتھی دانہ سب سے کم اچار میں جاتا ہے اس سے کڑوا پر آ جاتا ہے دو ٹیبل سپن پیلی سرسون لی ہے اگر آپ کے پاس پیلی سرسون لی ہے اس کی جگہ رائی دانہ بھی ڈال سکتے ہیں سبھی اچار کے مسالے پین میں ٹرانسفر کر لیں گے دو سے تین منٹ سے میڈیم پلین پر چلاتے ہوئے روشٹ کر لیں گے ہمیں اسے زیادہ روشنی کرنا ہے صرف اس میں تھوڑی سی خوشبو آنے لگے اور اس کی نمی دور ہو جائے مسالوں سے خوب اچھی خوشبو آنے لگی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اب گرم پین پر سرسون ڈال دیں گے ہمیں اسے بہت زیادہ روشنی کرنا ہے صرف گرم پین پر اسے گرم کرنا ہے تاکہ اس کی نمی کم ہو جائے اگر زیادہ آپ اسے روشٹ کر لیں گے تو اس میں کڑوار پنا جائے گا چلے یہ بھی روشٹ ہو گیا ہے اب اسی میں سرسون دانہ ملا دیں گے اسے سوکھے جار میں بلکل سوکھا اس میں نمی بلکل نہیں رہنا چاہیے سبھی اچار کے مسالوں کو دردرہ گرائنڈ کرنا ہے بہت زیادہ مہین فائن پودر نہیں بنانا ہے اسے دردرہ گرائنڈ کرنا ہے سبھی مسالے دردرے گرائنڈ ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب مرچ ایک باؤن میں ٹرانسفر کر لیں گے اس میں نیبو بھی ڈال لیں گے اچار کا مسالہ جو تیار کیا تھا وہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے اب اسی میں ڈالیں گے آدھا ٹیسپون ہلتی پودر دو ٹیسپون نمک اسی میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون کشمیری لال مچ پودر اس سے کلر بہت اچھا چارک آئے گا یہ تیکھی بلکل نہیں ہوتی ہے جو ایک نیبو بچایا تھا اس کا رسن چھوڑ دیں گے سبھی مسالوں کو نیبو اور مچ میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچار آپ یہ ارکٹائٹ کنٹیرر میں رکھ کر سال بھر کھا سکتے ہیں بلکل نہیں خراب ہوگا صرف اس میں گیلہ چمچ نہ ڈالیں سبھی مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب پین میں ایک بڑا چمچ ہرسوں کا تیل ڈالیں گے تیل یہاں پر زیادہ جائے گا تیل دھوہ اٹھنے تک گرم کر لیں گے گرم ہو گیا ہے تیل سے دھوہ اٹھنے لگا ہے اب اسے سائید میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا پھر اچار میں سے ملائیں گے تیل تھنڈا ہو گیا ہے اب اس نے اچار میں ملا دیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اوپر سے ایک بنچ کلونجی ڈال دیں گے تو لیجے سپر ٹیسٹی کھٹا اور چٹ پٹا نیوو مرچ کا اچار بن کا تیار ہے یہ اچار ایک بڑا میرے کہنے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ بار بار اسے رکھنا چاہیں گے ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ